اسلام علیکم ناظرین آج عمران خان نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے دھمکی کیا دی ہے میں جیل جا کر ہائی کورڈ میں ان کی پیشی تھی اور ان کی اس ہیرنگ پر کیا ہوا اور کیا فیصلہ ہوا یہ اس پر ہم بات کریں گے کچھ دیر کے بعد لیکن پہلے یہ سن لیں کہ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر پورے بلک میں ہونے والے زمنی انتخابات جو گیارہ ستمبر کو ہونے والے تھے ان کو ملتبی کر دیا ہے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہے خان صاحب پر فرد جرم آئید ہونے والی ہے اور دو ہفتے کا انہیں وقت دیا گیا ہے فرد جرم ابھی آئید نہیں ہوئی ہونے والی ہے اور اس کے لیے بھی ان کو خانصہ آپ کو وقت دیا گیا ہے تو اس وقت عمران خان با مقابلہ اسٹیبلیشمنٹ 11 کا جو کھیل چل رہا ہے وہ ایک دلچسپ برحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس دلچسپ برحلے میں کیا کچھ ہونا ابھی باقی ہے آج ہم اس موضوع پر بھی بات کرے گے لیکن کچھ دیر کے بعد آج عدالت نے عمران خان کو توہین عدالت کے الزام میں ایک اور موقع فراہم کیا ہے اور وہ موقع یہ ہے کہ انہیں دو ہفتے کے بعد فرد جرم ان پر آئید کی جائے گی فرد جرم آج بھی آئید ہو سکتی تھی فیصلہ آج بھی آ سکتا تھا لیکن ایک walkover انہیں مل رہا ہے شاید انہیں اس بات کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں لیکن خان صاحب معافی کی درخواست نہیں کریں گے وہ اس کیس سے معافی مانگ کر نکل سکتے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے وہ معافی نہیں مانگیں گے آج ان کی body language یہی بتا رہی تھی اور انہوں نے جب reporters نے عدالتی کاروائی کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیل جا کر میں اور خطرناک ہو جاؤں گا تو اب یہ ان لوگوں کے لیے جو خان صاحب کو جھکانا چاہتے ہیں جو خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں جو خان صاحب کو سیاست کے گیم سے قانونی مانگ شغافیوں کے دریئے باہر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے مرحل آج جب عدالتی کاروائی جاری تھی تو عمران خان نے جسٹریس اتھر منللہ کو کہا کہ جسٹریس صاحب مجھے بولنے کا موقع دیں میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا اور خود دینا چاہتا ہوں لیکن ان کو یہ اجادت نہیں ملی معاملہ اب یوں بھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور اس کھیل میں سب کی دلچسپی بڑھ رہی ہے کہ عمران خان کٹکٹ کے کھلاڑی ہیں وہ آخری گین تک کھیلنا جانتے ہیں اور میچ کو فسا کر رکھنا بھی جانتے ہیں اب میچ فس گیا ہے دونوں فریق جو ہے وہ اس میچ کو کس طریقے سے اختیدان تک لے جائیں گے یہ ایک دیکھنے والا ہے اب جوڑ توڑ کا جس کے بارے میں کل خان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کا کھیل شروع ہو گیا ہے اور سازش ہو رہی ہے تو اس سازش کا پہلا پتہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایم پی کو خرید لیا گیا ہے توڑ لیا گیا ہے ان کی قیمت ادا کر دی گئی ہے اور یہ سلسلہ اب مزید جاری رہے گا اور شاید یہی دیکھ کر جو خان صاحب کی مقبولیت ہے ان کی جلسوں کا جو عالم ہے اور لوگوں کی جو وارفتگی ہے ان کے اوپر تو اس کو دیکھ کر یعنی کہ دو دن پہلے تیرہ ہلکوں کا عظیمینی انتخاب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ملتوی کر ریا ہے تو یہ صورتحال بھی جو ہے خان صاحب کے فیور میں جاتی ہے کہ خان صاحب کہیں گے کہ میں تو الیکشن کے لیے تیار تھا میں تو مین چلا رہا تھا اور یہ اڈر گئے ہیں اور یہ میدان سے بھاگ گئے ہیں آج کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیٹ جسٹس اتھرم من اللہ جو ہیں ان کے خلاق بھی لوگوں کی زبانیں کھل گئیں ٹوئیٹر پر ان کی تصاویر بھی اب آ رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فادل جج جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں کٹ پتلی ہیں اور وہ ہیں یعنی کہ جنہوں نے نواز شریف کو سیکورٹی کا مسئلہ اٹھایا تھا اور پھر ان کو ملک سے باہر جانے کی راہ مباروئی تھی تو عدالتوں کے خلاف بھی خان صاحب کی جنگ جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جاری ہے بوٹ اور وردی کے خلاف بھی جنگ جاری ہے اور اس پوری جنگ کے اندر وہ عوام سے جڑے ہوئے ہیں آج ملتان کا جلتہ ہے اور بھاری تعداد میں لوگ ابھی سے پہنچے ہوئے ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے اور یہ جلسات بھی ایک ایسا فقید المثال جلسہ ہوگا جیسے کہ خان صاحب اب تک کرتے رہے ہیں ہماری ملکی سیاست میں اب جو رواداری کا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور ابھی تک ہم ایسی کوئی صورتحال نہیں مکال سکے ہیں جس میں سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات کریں اور بات چیت ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایک اور رستہ جو ہے بچ نکلنے کا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی یہ جو مہمجوہی ہے اور وہ جو جلسے اور جلوسوں سے خطاب کرنے کا سلسلہ آئے اس کو روک کر وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہ اپنی اکثیریت کی بنیاد پر لیڈر آف اپوزیشن بنیں اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ان تمام قوانین کو جن کے ذریعے کے توہین عدالت کے مقدمے یا دوسرے مقدمے اور اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے جو عدالتیں متخب لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں ان قوانین کو دوبارہ سے تبدیل کرائیں اگر خان صاحب یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو بھی ان کی بچت کا کوئی موقع ہے لیکن اگر انہیں بسکوالیفائی کیا گیا انہیں سیاست کے اس کھیل سے قانونی موشغافیوں کے ذریعے سے ٹیکنیکل طریقے سے عدالتوں کے ذریعے سے آؤٹ کیا گیا تو پھر ملک کے اندر بہت نقصان ہوگا خاندانی سیاست پھر کبھی ختم نہیں ہوگی عمران خان کو ناہیل کراند دینے سے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنے محبوب قائد کے لیے وہ پھر اسی طرح کی تحریک چلائیں گے جیسے ان کی حکومت کے خاتمے کے اوپر چلی تھی تو یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال پہ اب کیا ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے کیا نئی تبدیلیاں ہوتی ہیں کیا نئے ماملات سامنے آتے ہیں اور پنجاب کی حکومت کا اب کیا ہونے والا ہے یہ ہم کل اس پر گفتگو کریں گے موسیقی